سب سے پہلے تو میں ویڈیا گروہ کا شکیہ راگلتا ہوں جو اس سخت گرمی میں اس ایونٹ کو کفر کرنے کے لیے آئے میں آپ کی برادری سے ہوں اس لیے اور دوسری بات یہ کہ جو میں آج جہاں کھڑا ہوں اوبرسیل پاکستانیوں کے ساتھ یہ حکومتی اہدے کے ساتھ نہیں کھڑا میں حکومتی اہدے کے وجہ سے اہدہ نہیں آیا حکومتی اہدے کو اس سائٹ پر رکھ کے خود ایک اوبرسیل پاکستانی ہوں تو میں اس مزارے کا حساب کیا سائٹ پر رکھ کے اہزا اوبرسیل پاکستانی بنے آیا کیونکہ میرے سارے بھائی سوہوں سے ہمیں حقیقی آواز اٹھائے تو مجھے یہ لگا کہ مجھے انہیں شاہد ہوں کیونکہ جو حقومت یہ تھوڑے سے پیچھو ہو جائے تھوڑے سے پیچھو پیچھو سو اوبرسیل پاکستانی صبحوں سے یہاں کھڑے ہمیں حق مانگنے کے لیے اور میں ایک اوبرسیل پاکستانی ہونے کے ناتے ان سے دور اس پہ نہیں کھڑا ہو سکتا اور اگلی بات آپ سے جو کرنی ہے ایڈیا کے دوستوں کے توسس سے تمام جگہوں پر پہنچانی ہے تو یہ ہے کہ اوبرسیل پاکستانی ذریعہ معاشرہ تعلیم کے لیے باہر جاتا ہے لیکن وطن عظیر اور اپنی مادر جو ہے ہماری یہ مٹی جو ہے زمین اس سے نہ وہ کبھی دور جاتا ہے نہ جا سکتا ہے اوبرسیل پاکستانی میڈلیس میں اگر آپ بات کریں تو نہ انہیں کبھی وہاں کی نیشنلیٹی ملتی ہے نہ ملنی ہے کوئی وہاں ٹرک چلا رہا ہے کوئی گارے کا کام کر رہا ہے کوئی سیمٹ کا کر رہا ہے کوئی ہنٹ کا کر رہا ہے کوئی بجری کا کر رہا ہے سال میں ایک دفعہ وہ یہاں ضرور آتے ہیں آپ بوٹ کیوں دیتے ہیں اپنے کانسلر کو آپ بوٹ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے مسائل ہیں جس لیے بوٹ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے لیجسکیشن کریں گے اگر لوکل گورنمنٹ ہے تو آپ کے مسائل حال کریں گے ایک اوبرسیل پاکستانی جس کی ماں یہاں رہتی ہے پہن یہاں رہتی ہے بچے یہاں رہتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ بوٹ کا آپ نہیں جال سکتا اور میں سیاست ہی کر رہا اس کی میں نام نہیں لوگ رہا کسی کا میں نے پہلے بھی کہا کہ میں حکومتی اور اپنی جماعت کا حوضہ سائٹ پر رکھ کے یہاں پر حاضر ہوا ہوں اگر وہ ہوتا تو میں نام بھی لیتا آپ اس بندے کو جو سارا سال مزدوری کر کے جس کی بیوی ماں بچے بھائی بہن سارے یہاں رہتے ہیں وہ ان کو پیسے بیچتا ہے اس کے بچے یہاں پڑتے ہیں اس کا گھر یہاں پر ہے آپ اس بندے کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو پاکستان نہیں سیاست کہیں نہیں بتا اگر اس کو پاکستان نہیں سیاست کہیں گے اگر اس کو پاکستان کی سیاست کا نہیں بتا تو اگر آپ کس کو بتائیں اچھا آپ کو تکلیف ہے چاند وہ کرنا میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ان کو نیشنلیٹیز مل جاتی ہیں وہ تو نمک کے برابریں آٹے میں اصل اوبر سید پاکستانی وہ ہے جس سے جو میڈل ایس میں ہے اور جس سے اپنے مسائل کا آپ سے زیادہ پتا ہے کیونکہ وہ گھر پہ نہیں ہوتا سارا صاحب اس کی ڈیوی بچے ہی ان مسائل کو فیس کرتے ہیں تو آپ نے بورٹ کے حق میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہونا میں اوبر سیز پاکستانی کے طور پر کہہ رہا ہوں نہ کھڑے ہو ہماری آواز ہے ہم اپنی آواز اٹھائیں گے ہم پاکستان ہم پاکستان تحریک انصاف کے سامنے بھی اپنی آواز اٹھائیں گے پی ایم ایل ایم کے بھی پیپلز پارٹی کے بھی الیکشن کمیشن بھی سپریم پورٹ بھی ملک کے وزیر آزم کے بھی ہر اوزے کے سامنے ہر جگہ اوبر سیز پاکستانی اپنی آواز اٹھائے گا لیکن اگر آپ ہماری آواز کے ساتھ متفق نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بورٹ دینے کا حق نہیں دینا چاہیے ہم پھر بھی آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں آپ کا اپنا آئی دیا ہو سکتا ہے ہمارا اپنا ہے لیکن ہماری تحکیر ہوت کریں یہ کہہ گے کہ ہمیں سیاست کا نہیں بکا یہ آپ کے سامنے یہ ایک آپ کے سامنے سیاستان آپ کھڑا ہے جو بارہ سال اوبر سیز پاکستانی راہ پندرہ میں مہینے کے لیے یہاں آتا تھا پہلے چال پانچ سال میں آیا ہی جن کا پاکستان دو اٹھائی سال تو جیویں تو اٹھی منجی پیڑی ٹھوکی ہے تو ہنو پتا ہے کہ سیاست کا پتا ہے نا صرف سیاست کیتی ہے پھر تو ہنو پڑھنے بھی بات دیتا ہے پھر تو ہنو نوی سیاست سکھائیے میں میرے شاہد تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں میرے علاوہ مجھے بہت سارے اوبر سیز کو پتا ہے جنہیں سیاست کا میرے سے زیادہ پتا ہے جنہیں میڈیا سے کلام کرنے کا میرے سے زیادہ پتا ہے جنہیں پاکستان کے مسائل کا میرے سے زیادہ پتا ہے تو اوبر سیز پاکستان کی توہین مت کریں یہ وہی ایورسی پاکستانی ہے جس کا دل آپ سے زیادہ پاکستان کے لیے گھنکتا ہے اور میں نے کبھی میرے پاس کسی ملکی نیشنالیٹی نہیں ہے لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے پاس نیشنالیٹی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ بہت بہتن ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ذریعہ ماشتہ ایک طریقہ ہے اگر یہ بات ہے تو یہ جو کیمروں کے پیچھے دوست کھڑے ہیں یہ جو سٹوڈیو میں سپن جرنلس کرتے ہیں یہ بہت سارے سیاست داروں نے اسلامباد اور لاہور میں گھر بنائے ہیں یہ اپنے پرنٹ چھڑ کے کیوں آئے لے یہ کیوں نہیں رہے اپنے گاؤں میں یہ ہمارا سوپا کیوں چینج کرتے ہیں جو ہمارے سندھ میں بلوجستان میں پنجاب میں دوست ہیں یا کے پی میں ان کے گھر اسلامباد میں کیوں ہیں بھر اگر ذریعہ ماشتہ ضرورت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا گھلت ہے تو آپ کی ہوئے آپ بھی اپنے گاؤں میں رہتے جاں پیدا ہوئے تھے آپ تو آسکتے ہیں ہم ذریعہ ماشت کے لیے کہیں آپ نہیں جا سکتے ہم اس توہین کی ہم اس توہین کی اجازت نہیں دیں گے ہم اس توہین کی اجازت نہیں دیں گے اور آپ کو اپنی ایسی بکواس مند کرنی پڑے گی ہاں آپ بالکل اسبی میں کہیں کہ حق نہیں دینا چاہیے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کوئی آپ آپ نے ایک جائز بات کریں کہہ گئی اس سے اس سے جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے جو بھی آپ نے خرچہ بڑھ جانا ہے کوئی جائز بات کریں ہم اپنا بدا دیں گے اور میں ایک آج اور بات اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں میں قدمے چھوٹا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کی مقابلے میں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے اس بات میں جو خرچہ آپ کا ہو اوورسیز کا بورٹ ڈالنے کے لیے اللہ کے حکم سے اوورسیز پاکستانی وہ بے کرنے کو دیار ہے تو اس لیے آپ نہ تو ہماری توہین کریں یہ کہہ کہ ہمیں سیاست نہیں آتی اگر آپ نے یہ دوبارہ بیان دیا میں ہاروں یا جیتوں میں تمہارے گھر میں آکے تمہارے خلاف لیکچن لڑوں گا دوبارہ اوورسیز پاکستانی کے بارے میں آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ اوورسیز پاکستانی کو یہاں کے مسائل سیاسی مسائل کا نہیں بتا اب میں آتا ہوں دوسری طرف مجھے یہ جان کے اور روز کام کر کے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے میں اوورسیز پاکستانی کے طور پر پاکستان کی خدمت کرنے آیا ہوں مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ جس لیڈر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی مضاحتہ نہیں ہے آپ کے سامنے میری پارٹی میں بھی شاید کوئی اس طرح سے اوورسیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتا جیسے عمران خان سوچتا ہے مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا مضاحتہ نہیں ہے کہ یہ ہے اور ہیمناٹ کا فرق ہے جیسے گاڑی والے اور موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر گاڑی والے کو فورن قصور کا ڈھیرا دیا جاتا ہے بھلے قصور موٹر سائیکل والے کا ہو ہیم اور ہیمناٹ کا فرق ہے کیونکہ امیر نے یہاں غریب کوئی مسئلہ ہے تو ایک نفرت ہے اوپر والے ایسے ہی اوورسیز پاکستانی کے خلاف بھی ایک نفرت ہے ہیم اور ہیمناٹ کی کیونکہ وہ تھانڈے کی بھی رہنے تو یہ مت کریں اگر ان سے ہے تو پھر میں گاؤں والوں سے ریکیسٹ کروں گا جنہیں مہور اسلامباد کراچی کا مکرنائے نے اینا نمی اوورسیز سمجھو پھر تو کیونکہ بھی پرنٹ چھٹ گیا ہو ایسے ہاتھ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ٹائم اوورسیز کے لیے آواز اٹھائی جب سارے لوگ اس کو گناہ سمجھتے تھے انہوں نے بوٹ کے ہاتھ کے لیے میں آپ کو بلکل بغیر لگی نفتی بتاتا کسی کو اور اتنا انٹرسٹ نہیں تھا یہ واحد وہ ایک شخص ہے جس کا انٹرسٹ تھا اور اس کے انٹرسٹ کی وجہ سے یہ بل آیا پانیونٹ لے انشاءاللہ مجھے پوری توقع بھی ہے امیس بھی اور مجھے پتا ہے اپنے لیڈر کا کہ وہ یہ بل پاس بھی کروائے گا اور اوورسیز پاکستانی کو حق بھی جلائے گا اور کیا سو سو پیسر اوورسیز پاکستانی ہنڈد پرسینٹ امران خان کو بوٹ دے گا ضروری نہیں اس کا حق ہے جو بوٹ دے گی کیا امران خان یہ کام بوٹوں کے لیے کرتا ہے تو میرا احساس پورکرام کی سب سے زیادہ پیمنٹ سنگھ میں کیوں ہوئی وہاں اپنیان کی نسبت کے پی کی نسبت ہمارا بوٹ میں کھم ہے امران خان فیصلے بوٹوں کے لیے نہیں کرتا ورنہ امران خان بھی یہاں اورنج اور میٹو میٹو بسے منا رہا ہوتا باشا اور ڈامر ڈیم میں نہ لڑا ہوتا بنانے امران خان پردے کی بہت امران خان کو بھی بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کونسی بات ان فیکشن ہے اور کونسی بات اوٹ افیکشن ہے اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے سیاسی طور پر یہ جو بونے یہاں سے جاتے ہیں ہم انہیں مائنس پچھی پچھی اس کے اوپر ائر پورٹوں سے لیں سخت گرمیوں میں ائر پورٹوں سے لیں ان کو جا کے ہوتلوں میں ہم ٹھہرائیں ان کے اوپر خرچے ہم کریں ان کی بیگ مارک کے لیے ان کے سب کے لیے وہاں سے توفے ہم انہیں خرید کے لیں اور یہاں آگئی ہمارا مزاق اُنائیں یہ ابھی بھی یہ ابھی بھی جس صاحب نے یہ کہا ہے کہ اوپرسیز پاکستانی کو پتا نہیں ہے سیاست کا تیرے پتر نو پتا سی جتا ہوں نو امریکہ تو بلا کے پیٹے الیکشن لڑوا دیتا سی فوراں تمہارے بیٹے کا دیا نہیں ہو رہے تمہارے بیٹے تو امریکہ میں تھا اور یہاں اس کو فوراں الیکشن لڑوا دیا تھا سیرا ہرپورٹ سے نکال کے اور آج نواز شریف خود اوپرسیز پاکستانی بنا بیٹا ہے آج شہباز شریف اوپرسیز پاکستانی بننا جاتا ہے مریم سفدہ اوپرسیز پاکستانی بننا جاتی ہے تو اسی بڑھوں کہ ٹھیک اسی بڑھیں گے تو ساڑیاں ماما نے ساڑھے تمہار گتے پیدا گئے شہب 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 تو یہ نہیں ہو سکتا اوپرسیز پاکستانی کا جو حق ہے اسے حق ملے گا اور آج ہم اوپرسیز پاکستانی اعتجاج کریں گے اگر اگلی دفعہ نہ ہوا ہم یہاں دھنا دیں گے رہیں گے ہم پرسکون ہم سوالائی کو گئے سارے کے سارے پرسکون رہیں گے ہم اپنے اختیارات کی بلکل باعزت طریقے سے ہر ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم تمام کے لیے بہت ہی باعزت ادارہ ہے اور ہم ان کا ہر سانس کے ساتھ عزت کریں گے کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے سامنے ہمارے ملک کی سب سے عالی عدالت ہے ہمارا دل جان ہر چیز ان کی عزت کے اوپر نشاور ہم ان کی چیف جسٹس ساتھ کی پورے ججز کی ہر طرح سے ہر بات پہ عزت کریں گے وہ ہمارے خلاف فیصلات ہیں ہم تب بھی عزت کریں گے اس فیصلے کی لیکن پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون ہمیں حق دیتا ہے اپنی بات اپنا نظریہ اپنے مطالبات سامنے رکھنے کا ہم پرسکون طریقے سے وہ مطالبات رکھ رہے ہیں آئندہ بھی رکھیں گے اور میں اوورسیز پاکستانیوں کو آخری بات کرتا چلوں یہ ایک بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خوبا پاکستان آپ کے پیچھے سے ہٹ جائے انشاءاللہ عمران خان آپ کے پیچھے سے نہیں ہٹے گا بہت سکتا